موسیقی ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور ریایت اور بلا رغبت اور انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق کو ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین ہم بھی یہ کہیں گے کہ آٹھویں نگران وزیر اعظم محترم اللہ تعالی کی اللہ تعالی رہنمائی کرے مدد فرمائے اور سارے قوم کے لیے بھی ایک شدید ہنگامہ رائی کے بعد یہ ضروری ہے اور بڑی حد تک یہ نام جس طرح آیا وہ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا بڑے بڑے سیاسی پندتوں کے لیے ہمارے خاص طور پر صحافتی پندتوں کے لیے اور بالکل 11 تاور پہ کہایے جاتا ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہو رہی تھی ایک پوری پلیننگ کے تحت لیڈر دی اپوزیشن اور پرائم اسٹر شہبہ شیف کے درمیان ہو رہی تھی اور یہ بھی خبر آ چکی تھی کہ جب خاص طور پر صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ دو دن کے اندر نام دے دیں اس پر ہمارے شہبہ شریف صاحب بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آٹھ دن ہیں میں وزیع آدم رہ سکتا ہوں لیکن پھر جو آخری ملاقات ہوئی راج ریاض صاحب نے اپنی جیم میں سے ایک لفافہ نکالا اور ذرائق کہتے ہیں کہ لفافہ شہبہ شریف صاحب کو دیا اگر آپ تاثرات ان کے اندار لگائیں تو بہت آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے سرپرائز تھا اور پھر اس سے بھی دعا دلچاس بات یہ کہ باہر نکل کر دونوں نے مل کر نہیں بلکہ راج راج صاحب جنہوں نے لفافہ نکال کر نام دیا تھا ہمارے پرائمیس شہبہ شریف کو انہوں نے پھر باہر آ کر نمائندگی کرتے ہوئے یعنی پرائمیسٹر کی اور خود اپنی میڈیا کے سامنے گفتگو بھی کی میں نے اور وزیراعظم صاحب نے دیئے تھے تین وزیراعظم صاحب نے دیئے تھے تین میں نے دیئے تھے تو اس کے بعد آج ہماری ایک نشست ہوئی انہوں نے اپنا تمام ساتھیوں سے سلاح مشرع کیا میں نے اپنے ساتھیوں سے سلاح مشرع کیا اور اس کے بعد وزیراعظم صاحب کا اور میرا ایک چیز پہ ہم پہلے متفق ہوئے کہ جو بھی وزیراعظم ہو وہ چھوٹے صوبے سے ہو تاکہ چھوٹے صوبوں کو جو محرومی ہیں وہ دور ہو اور ایسا نام ہو جو غیر متنیازہ ہو کسی سیاسی پارٹی سے نہ ہو تو اس پر پھر ہمارا اتفاق ہوا ہے انوارالحق کاکڑ صاحب پہ وہ وزیراعظم ہوں گے راج علیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اس بات پر اتفاق ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کا نہ ہو میں خال میں راج علیہ صاحب شاید یاد نہیں رہا کہ باپ کے آرکیٹیکٹ بلکہ بانیوں میں سے تھے اور یقیناً خود راج علیہ صاحب اور پرائم میسٹر نہ صرف واقف نے رہے سزار اختر مہنگل کی برہمی تو دیکھنے کے لائق تھی بقاعدہ انہوں نے ایک خط لکھا دیکھئے میں نے کہا نا کہ اس خط میں بڑی شدید برہمی کا انہوں نے اظہار کیا پھر باپ کے سینٹر انوار کا نام کہاں سے آیا کس نے دیا میں نے کہا نا کہ سیاسی پندت یا میڈیا کے ہوں وہ اس سے بے خبر رہے ہمارے ساتھ کوئٹہ سے شہرال الفقار بڑے سینئر جنرل اور ہمارے ڈاکٹر ہما بقائی موجود ہیں ہم میں دونوں مہمانوں کا شکریہ در کروں گا ڈاکس آباز جیسے میں نے یہ کہا کہ تھوڑا سا یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں فالو کر رہا تھا اور پھر ہمارے دوستوں سے بھی جو گفتگو ہوئی اس نے یہی لگا کہ دونوں کو غالباً آخری وقت تک علم نہیں تھا راجہ صاحب کے جیم میں جو لفافہ تھا جو دیا گیا تھا انہوں نے جو پیش کیا اور آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا اس سے بہ خوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے لیے ایک سرپرائز ہوگا یہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کے لیے بھی ڈاکٹ صاحبہ جو آپ فالو کرتی رہی ہیں ایک سرپرائز تھا دیکھیں جب سنجرانی صاحب کا نام سامنے آیا تھا تو اس بات سے تو لگتا تھا یا اس بات کا اشارہ تھا کہ چھوٹے صوبے سے جیسے کہا جا رہا ہے جو صحیح طریقہ نہیں ہے کہنے کا پروچستان اہم صوبہ ہے بڑا صوبہ ہے وہاں سے وزیراعظم کو لائے جائے گا اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو محرومیہ ہیں تو میں نے سمجھتی کہ یہ پہلے وزیراعظم آئے ولوٹستان سے اس طرح سے وزیراعظم کا نام دے کر یا لا کر کسی صوبے کی محرومی دور نہیں ہوتی ہے تو میں تقریباً آپ سمجھئے کہ اپنا ڈسینٹ آپ کے پروگرام کے تھوڑ ریکارڈ کرانا چاہ رہی تھی یہ کہنا ہی نہ مناسب ہے پھر گزارش یہ ہے کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو کارکر صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں اور میں اب جس طرح سے سٹوری جیویلپ ہوئی ہے یہ میں بات کسی ابحام کے بغیر کہہ سکتی ہوں اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی نام آیا پیپلس پاچے نے تو تقریباً لا تعلقی کا ادھار کیا اور پھر تھوڑی نیر بعد ایک جائمج کنٹرول کیا سب سے اہم سٹیٹمنٹ آیا قائرہ صاحب تھا قائرہ صاحب نے یہ فرمایا کیونکہ جو سیڈل لیول پر نگرہ وزیر آزم ہے اس کا تو دارہ اختیار ہی بہت محدود ہوتا ہے لہذا اہم ہی نہیں ہے کہ کس کو لگایا جائے تو یہ کاؤنٹر سٹرائٹیجی تھی پھر آپ نے اخترمنگل صاحب کا تو ذکر کری دیا اب اہم بات یہ ہے کہ جس طور نگرہ وزیر آزم کا نام آیا ہے اگر اسی طور صوبائی منسٹرز کا نام نہیں آتا چیف منسٹرز کا تو یہ پوری ایکسرسائز ڈیفیٹ ہو جاتی ہے یہ تو ایک سیریز ہے نا جس کا آغاز کیا گیا ہے اور کبھر سوٹ سمجھ کے کیا گیا ہے تو میرے خیال ہے کہ جو چیف منسٹرز آئیں گے چاہے سندھ میں چاہے بلوچستان میں اور کے پیکے میں وہ بھی اسی سوٹلے کی کڑی ہوں گے ڈاکٹر بیکر میں ادھر آکویٹا میں بڑے باخبر صاحب بھی ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں شہدادہ دلالفقار ہماری یونین جنرلسٹ کے پریزن بھی رہے ہیں شہدادہ آپ کے لئے ماشاءاللہ آپ تو کاکر صاحب کو پچھلی دو دہائی سے جانتے ہیں ایک کوئٹا سے بھی میری تھوڑی واقفیت میرے لئے تو سرپرائز تھا آپ کے لئے کاکر صاحب کتنے سرپرائز نام تھا کہ وہ آ رہے ہیں نگروزی آدم کے لئے شہدادہ دلالفقار دیکھیں ایک بات جو سیاسی پندکت کی بات آپ کہتے ہیں بریولی صاحب یہ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہم سیاسی پندکت اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ہمارا سورس آف انفارمیشن کون ہے آپ نے اپٹ آباد کا جو واقعہ ہوا کانو کان کسی کو خبر نہیں بعد میں سب کہتے رہے ہیں کہ مجھے خبر تھی لیکن میں نے خبر نہیں دی کتن خبر نہیں تھی اور یہ تمام چیزیں ہوئے ریمن ڈیویس کو جب یہاں سے فلائی کر کے لے گئے جب وہ بلکل ہوا فضاء میں ان کا تیارہ تھا تو اس وقت جو ہے پتا چلا کہ جی یہ اس میں شامل ہیں ادروائز وہ نہیں ہے اور انوار کاکڑ کے لیے بھی میں بلکل یہ کہتا ہوں کسی کو نہیں پتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا سب یہی کہتے رہے ہیں کہ جی ڈار صاحب ہو جائیں گے عباس جلانی صاحب ہوں گے تصدق حسین صاحب ہو جائیں گے اور کسی اس سے وہ ہو جائے گا کتن یہ بڑا مخفی رکھا گیا تھا اور یہ اچانک نہیں ہوا ہے میری معلومات کے مطابق یہ مہینہ پہلے یہ ہو چکا تھا اور بہت ہی اس کو سیکرٹ رکھا گیا اور اچانک اس چیز کو وہ کیا اور سب میڈیا کے لیے آپ کے لیے میرے لیے پورے پاکستان کے لیے یہ بہت حیرت کی بات ہوئی یہ کہاں سے آگئے جی میں نے کہا نا ڈاک صاحبہ کے شرائے صاحب بہت ہی باخبر ہیں لیکن اس سے بھی دارہ اہم یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ خود بلچستان یا الیکشن آئی ایم ایف یہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں خیر آپ کو اور ہمیں علم ہے کہ ہمارے ہاں کاروبار حکومت کون چلاتا ہے پھر بھی انوارالک صاحب کی کو بھی کریڈبلیٹی بنانے میں اپنے ہمیں ایک ودن پیدا کرنے میں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کافی وقت لگے گا اور سب سے بڑا الیکشن کا چیلنج جو ہے اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ آیا کہ کاکر صاحب کا نام اچانک پیپس پارٹی اور دیگر اتحادی بیچین ہو گئے کہ آپ جل سے جلد الیکشن کرائیں حالانکہ خود انہوں نے کہا تھا کہ جی مردم شماری ہو اور پھر درجہ بندیاں ہوں ہلقہ بندیاں ہوں تو الیکشن تو چھ مہتے پہلے نہیں لگتے کیا خود کاکر صاحب پر بھی ضباؤ ہوگا کہ وہ الیکشن وقت پہ کرائیں اور وہ اس کوپریشن کو برداش کلنے ہیں میری کاکر صاحب سے بہت مختصر ملاقات ہوئی ہے میں ان سے دعویس میں ملی تھی یا پھر آپ کی طرح میری ان سے کبھی میڈیا پہ بات ہوئی کبھی سپیک کے حوالے سے اور جب وہ بلوچستان کے ترجمال تھے میں نے ان کو ہمیشہ بہت بیلنسڈ اور جذبات سے آری پایا ہے وہ جذبات میں آکے بات کا جواب نہیں دیتے اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور جس طرح شزاو صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ پولٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو جب یہ پولٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے تو یقیناً کاکر صاحب کو اس بات کا علم ہے اور اس کے ساتھ جو سینسٹیوٹیز آتی ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا ہے انہوں نے اس اپوائنٹمنٹ کو وغیر پولٹیکل سپورٹ کے قبول کیا ہے نا یہی بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے اگر انہوں نے یہ کسی سیاسی سیاسی بشت بنائی کے بغیر قبول کیا ہے کسی سیاسی جماعت میں ان کے لئے لاؤ بھی نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشر بچ سینٹ کر پائیں گے دوسرے کینڈیٹس کے نسبت زیادہ دیکھیں جو کینڈیٹس سامنے آئے تھے وہ بالکل واضح طور پر ایک جماعت یا دوسرے جماعت کے کینڈیٹس تھے تو ہی ہیز این ایلیمنٹ آف نیوٹریلیٹی آباوٹ ہن اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تھسٹ ہوگا ریاچت کا اسے لے کے سامنے چلیں گے سیاست کا تھسٹ لے کے آگے نہیں چلیں گے جی آپ نے مقسی صاحب شیدہ صاحب آپ نے سنا ڈاکس آئیبہ کا اوبزرویشن اور جو میں نے کہا کہ بھاری ذمہ داری ہے چیلنجز بھی بڑے بڑے ہیں کتنے کیپیبل ہیں کیا کہیں گے آپ میں جیسے میں نے کہا آپ کو ذاتی طور پر ہم سب سے زیادہ قریب دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے کیونکہ کوئٹہ سے تعلق مہا کے پلے بڑے دیکھیں یہ منڈیٹ جو ہے یہ بھاری ذمہ داری کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بھاری ذمہ داری تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک فل فلیچ پانچ سال کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے اور پھر اتادیوں کو خوش رکھنا ہے اپنے پارٹی کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے تمام چیزوں پر ناراض اور سب کچھ اب ایک تو کیر ٹیکر میں بڑا ایک لیمیٹڈ رول ہوتا ہے لیمیٹڈ رول یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کے تمام معاملات کو دیکھنا ہے ان کی تیاریوں کو دیکھنا ہے اور الیکشن کا آپ نے انعقاد کرنا ہے فری فیر ٹرانسپیرنٹ انداز میں باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ظاہر ہے کوئی اس طرح بڑی ذمہ داری نہیں ہے کسی نے کابینہ میں کچھ جن کو کابینہ میں شامل کریں گے وہ بھی پہلے سے ہی وہ نومنیٹڈ ہوں گے وہی لوگ اپنا کام کریں گے ایس ای ٹیم ورک اور اگر کسی نے کوئی معاملات جس کو کوئی اتراز بھی ہے ظاہر ہے اس میں یا وہ فارغ ہو جائے گا یا اس کے بعد کنٹینیو کرے گا ڈاکٹر ویکن میں آپ سے ایک کنکلوڈنگ سوال یہ کروں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے بعد بلکہ میں ایک سوال اور کوئی کرلوں خاص طور پر ناراض بلوچ کے حوالے سے شہدادہ یہ جو آپ نے کہا رہا بڑا ناراض بلوچ کے آپ تو خیر بقیادہ جنگ ہو رہی ہے ان سے کوئی کس بارے میں ذرا دور بتا جائیں پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف رجوع کروں کہ کس حد تک کاکڑ اس میں کامیاب ہوں گے دیکھیں پھر میں اگین میں کہہ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ جائیں گے برامدہ بکٹی سے بات کریں گے خان افکالات سے بات کریں گے ہیر ویر مری سے بات کریں گے بختیار خان ڈومکی کے ساتھ بات کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ان کے پاس وہ اختیار ہے اور ان کی باتیں وہ مانیں اور ان کے ساتھ ہیں اگر یہ رول ان کو دیا گیا اگر یہ رول دیا گیا تو یہ نہیں بات ہوگی کہ کرٹگر گورنمنٹ جو ہے آپ نے اس کو اتنا منڈٹ دے دیا اور ادر وائز مجھے نہیں لگتا کہ وہ ضرور آپ کی یہ جو پہلی بات ہے آپ کا جو پہلا حصہ کہ مایوسی ہے بلوشتان میں اور ایک بلوشتانی جو ہے اس کو آپ نے لگا دیا اور آپ نے ایک میسج دیا کہ بلوشتانی جو ہے ایٹ پار ادر پروینسز کے برابر ہم ان کو سمجھتے ہیں اور کتن ہم بلوشتان کو اس کو اگنور ہوتا رہا ہے اس کو اس کی اس اگنور ہونے کے بعد جو مایوسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی کوشہ ہے یہ میسج ضرور دیا جا سکتا ہے ادر وائز مجھے نہیں رکھتا کہ کیونکہ یہ بڑا گمبیر وہ ہے اور خود بھی انوار کاکڑ صاحب جو ہیں اور ان کے جو ساتھی سرفراس بکٹی صاحب بہت مترض رہے ہیں کہ باتچیت نہ کی جائے اور سٹیٹ اپنا کام کرے اور باتچیت یہ ان کے ہمیشہ اس میں ڈیبیٹ رہا ہے اس میں ٹی وی ٹاک شو میں وہ کہتے رہے ہیں سیمینار میں کہتے رہے ہیں اگر یہ کنکلوٹ کراؤں کہ یہ تو ایک آپ نے دیکھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے اور جو خبر ان کے پاس ہوتی ہے جب دیتے تب ہمیں علم ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو علم ہو گیا کہ ہمارے جو سیاسی جو تعدی حکومت کی ایسے سے بیٹھے رہے بڑے بڑے جہادیز سیاستدہ آخر تک ان کے علم میں یا کانفیڈنیز میں لانے کی شاید ضرورت بھی انہوں نے محسوس نہیں کی کیونکہ جب آپ ان سے ایک کام لے لیتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب کی شادت کے بعد پی اے نے جو ہے ریلیونٹ ہو گئی تھی خان صاحب کپتان کے جیل میں جانے لائے لونے کے بعد کچھ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت ریلیونٹ نہیں رہی تھی اب تو جو کام اتنا بڑا ہو گیا ہے اس کے بعد یہ وہی کریں گے نا تابع داری سے کہ آپ سمجھتے ہیں نہیں پی ڈی ایم ابھی بھی ایک پاور ہے یہ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ یہ اگر کچھ آگے چل کر یہ اسٹینڈ لیں گی کسی ان نشوز پہ اب تو یہ اپنے اپنے مفاد کیلئے اسٹینڈ لیں گے نا کہ جو سیمنٹنگ فورس تھی وہ تو ختم ہو گئی اور جو سیمنٹنگ فورس ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ کو ان کی فالٹ لائنز بلکل واضح طور پر نظر آنے لگی تھی جو آپس کی چپخلش اور جو آپس کی مخاصمت ہے وہ کھل کے سامنے آنے لگی تھی اسٹینڈ لیں پر بھی نظر آنے لگی تھی یہ سولہ مہینے ان کے لئے اسی ازمائش تھا کہ اس کو جوڑے رکھنا جب ان کا مقصد اچھید ہو گیا تھا اس کے بعد بہت مشکل ہو گیا تھا بہرام جو دونوں جماعتوں کے بالخصوص بڑی جماعتوں کے لارجر اوبجیکٹیز تھے وہ سولہ مہینے میں اچیو ہوئے لیکن میری تو فکر مزاہد دریلوی صاحب یہ ہے کہ جو ریاست کا لارجر اوبجیکٹیز ہے جس میں سب سے اہم اور بڑی بات ہماری معاشی صورتحال ہے اور آنے والی حکومت کو یہ پہ کام کر سکتی ہے وہاں کوئی پیش رکھ ہو پائے گی اور اس حساب سے مجھے لگتا ہے کاخر صاحب میں وہ کمپیٹنس ہے وہ سپیک کے بالخصوص فوکس پرسن رہے ہیں بلوتستان سے تعلق ہے یہ والی سنسٹیویٹیز سمجھتے ہیں اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ پاکستان جس معاشی دگر پر آیا ہے شکریہ ڈاکٹر ہما وقائی معاشیات انہوں نے سولہ ماہ کیا کیا جو پچھلے کر گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے یہ پور کیا کر سکیں گے وہ بھی آپ کے علمے ہمارے ساتھ رہیے گا اور خود بلوتستان کے سینئر رہنماء سے معلوم کریں گے کہ جناب وہ کس طرح دیکھتے ہیں کاخر صاحب کے نگرہ پرائم میسٹر شپ بننے پر ہمارے ساتھ لیے گا جیڈی بی میں پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے یقیناً ہمارے نگرہ وزی آدم کاخر صاحب کا پرائم سر بننا ایک سرپرائز تھا غالباً بلکہ یقین سے کہتا ہوں کہ تحادی جو ہے وہ اس سکتے میں آگئے یہ نام سن کر فوری ردعمل بھی آگیا جب خودشید شاہ صاحب کا اور باقی ذرائع یہی کہتے ہیں کہ جیم میں ان کے راجر ریاض صاحب کے پاس سار تالیس گھنٹے ملنی پارے تھے پرائم میسٹر کے ان کو لفافہ دیا گیا آپ تاثرات کا اندار لگا سکتے ہیں اگر میں میں تشفیر دوبارہ دکھاؤں کہ جس سے پرائم میسٹر کے لیے سرپرائز تھا دیس خط کیے اور پھر اس طریقے سے بہت ہی بیک جو دارک ہارس جیسے کہتے ہیں جو تواتر سے استعمال بھی ہو رہا تھا وہ ہوئے سردار اختر مہنگل صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور یہاں تک تمام حد پکالت پہ کہ میاں صاحب آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا اور کیوں انہوں نے غصہ کاکر صاحب پہ اتارا اپنی پارٹیوں سے پوچھتے جنہوں نے مل کر اکھٹے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے ہمیں نام منظور ہوگا غالبا اتنے جہاں دیدہ سیاست دا کا سارا برہمی میاں صاحب پہ ڈالنا اس بات خصور ہے کہ ہمارے محترم سردار صاحب بارال ایک اپنا ان کے ایک مزاج ہے ان کے والد صاحب بڑے قابل اترام میرا بڑی ملاقات رہی ہے نواب لکشتری رئیستانی صاحب میرے ساتھ ہیں لشکری صاحب شکریہ آپ نے وقت نکالا ماشاء آپ ایک جہاں دیدہ سیاست دا ہیں پہلے سینٹرل کمیٹیاں ہوتی تھیں ان میں اختلاف ہوتا تھا پھر ایک فرد پھر ایک نام پر فیصلہ ہوتا تھا پیش چیئے جاتا تھا اب تو وہ رات کو کھانے پر بلاتے ہیں تمام پارٹی مل کے کہتے ہیں جناب آپ ہی بس فیصلہ کریے وہ ہمیں منظور ہوگا یہی ہو نا حاجی لشکری رئی صاحب پہلے پولٹیکل پارٹیز ان کا ایک پولٹیکل سٹرکچر اور گراس روٹ لیول سے سیاسی کارکن سیاس لیڈر بنتے تھے اب یہ پچھلے کوئی پچیس سال سے پولٹیکل گراس بنے ہیں جس قوت نے بھی بنایا ہوگا یہ پولٹیکل گراس اپنے اپنے طبقاتی اپنے گھروئی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ صادق سنجرانی ایک عام ساغمی تھا پولٹیکل پروسیس میں اس کا کوئی بھی کبھی بھی کوئی اس کا کار کردے گی نہیں رہا ہے پہلے تو سینیٹر بنا کس نے اسے ووٹ دیا اس کے بعد چیئرمن سینیٹ بنا پاکستان کے اہم ترین عوضہ اور چیئرمن سینیٹ کس کے مقابلے میں بنا رضا ربانی کا بھلے رضا ربانی کے پارٹی نے جو کچھ کیا مگر میں اس پولٹیکل ورکر یہ کہتا ہوں اس کے بعد عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس صادق سنجرانی کو باقاعدہ اس کا دفاع بھی کیا اور اس کو بڑا ایک انٹلیکچول اور بڑا ایک پتہ نہیں کیا آدمی کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جو ہی عمران خان کا حکومت گرا صادق سنجرانی ان تمام پولٹیکل گینگز کا ابھی بھی سرکا تاج ہے اور آج کسی نے اس کو نہیں اٹھایا اسی طریقے سے انوار اللہ صاحب کا کوئی پولٹیکل پروسس میں کوئی جدوجہد نہیں ہے میں یہاں تک کہوں گا کہ کوئی جدوجہد نہیں ہے اور پسمندر ہے باقیرہ باپ پارٹی بنائی جو آج بلچستان میں برسرکدار ہے ماشاءاللہ انہی کے ووٹوں سے سینیٹر نہیں سینیٹر چیئرمن بھی بن رہے ہیں اگر یہ پارٹیاں آپ لوگ تقسیم ہو جائے تو اس میں کاکر صاحب یا سنجنائی صاحب کیا یہ جو سردار اختر بڑے برہم ہوئے ہیں پی ٹی آئی حکومت کو بنانے میں بھی ان کا ہاتھ گرانے میں بھی ہاتھ شباہ شریف حکومت بنانے نہیں یاد اب وہ برہم ہو رہے ہیں شریفوں پہ یعنی آپ لوگ کیا مڈل کلاس کیا سردار سب مجھو جیسے لگتے ہیں سب یہ آپ خاص کہتے ہیں پولٹیکل گینگز ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں سرداروں نے جو کچھ کیا سردار اختر مہنگل نے مگر اس کے پس اس سیاسی جرم کے مرتقب ہوئے ہیں میں ان کے خلاف سیاسی ڈائری میں ایک سیاسی ایف آئی آر درج کرتا ہوں جو آج کا سیچویشن ہے پی ڈی ایم اس سیاسی جرم کا مرتقب ہے اور صرف اس لیے بیچائے کہ اپنے چھوٹے مفادات لیں اپنے کیسز ختم کرائیں تو یہ جرم پورا پولٹیکل پارٹیز ہیں جس میں کوئی سردار ہے کوئی عالم ہے یہ کوئی سوشلسٹ ہے یہ آج کا پارلمنٹ جو اخلاقی طور پر اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے اور آج کا جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سب کے مجرم پی ڈی ایم کے پولٹیکل پارٹیز اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ کا کیا خیال کہتا ہے کہ یہ سرپرائز تھا یا آپ کے خیال میں نہیں پی پی نون لیگ کو علم اعتماد میں لاکہ کیا گیا دیکھیں راجہ ریاض نے کچھ دن پہلے کہا مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے اس کا تقریب موجود ہے پھر اچانک وہ کہہ رہا کہ میں نے یہ نام دیا ہے یہ دانشور اور ایک سیزن پولیٹیشن کا نام دیا ہے یہ پی ڈی ایم کے پارٹی ہیں شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی ان کے لیے کوئی سپرائز نہیں تھا جس طریقے سے رضا ربانی کو صادق سنجرانی سے ریپلیس کرنا کوئی نہیں تھا اس کے باوجود صادق سنجرانی اگلے حکومت میں بھی سینیٹر اور شیئرمن رہا تو اس کے بعد ان کے لئے سپرائز نہیں ہے آپ کے خیال میں الیکشن وقت پر ہوں گے حاجی لشکری رئیس آنی صاحب جن چھ ماہ میں ہی اگر کہہ دے ہوں میں دیکھیں الیکشن کا پروسس تو بظاہر اگلے ایک سال میں نظر آ رہے مگر جس طرح سے پی ٹی آئی کو توڑا گیا ہے اور برستان میں بھی یہاں سمگلروں کو غیر پاکستانیوں کو ایک پارٹی میں شامل کیا گیا ہے یہ سیلیکشن کے نشانیاں ہیں سیلیکشن ہوگا الیکشن کے نام پہ شکریہ ہمارے میں کیا کہوں حاجی صاحب سے مالی قابل اترام ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج کی یہ خبر ہے کہ یوم آگست کے دن میں نے دیکھا کہ ہمارے چودی پرویز رائی جو پنڈی جیل سے رہا ہو گئے تھے یوم آزاد کے دن انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا یہ یہ اس کا ذمہ دار تو نئی حکومتی کو ٹھرائے جائے گا بار بات کریں گے بریک کے بعد یہ ٹی وی میں ایک پھر مجاہل بلوی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور جی ہاں بار یوم آزادی کے دن رہا ہوئے تھے ہمارے سابق وزی علی سپیکر بڑے چودیوں کے بڑے نام پنجاب میں گجرات کے انہیں پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا لہول آیا گیا دیکھیں چودی صاحب نے کیا چند جملوں میں بڑی بات کہہ دی سنیے سب آپ کو مار بار گرفتار کیا جاتا کیا کہیں گے سب مار بار بات کریں بات کریں اب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر سیزن پنجاب کی سیاست کو دیکھتے رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ نگرہ پنجاب اس وقت ان کا کتنا تعلق ان چودیوں سے رہا یعنی کیا پرویز الائی صاحب اتنا بڑا خطرہ ہے کیا وہ سمجھتے کہ باہر آکے ان کی حکومت کے لیے برار خطرہ بنیں گے اس لیے غالباً پانچ خطرہ تو ان کا کوئی نہیں ہے لیکن بس انہوں نے پنجاب میں پچھلے ایک سال لیڈ سال جو پیریٹ تھا تقریباً ایک سال کا اس میں جو کچھ پرویز الائی صاحب پنجاب سمبلی میں کرتے رہے اس کا خمیازہ ان کو بھکتانا ضروری ہے خمیازہ کہ آج وہ پریس کانفرنز کر دیں خمیازہ ختم یہی ہو رہا نا کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت بٹی صاحب آپ تو سب پتا ہے یہ آن چودری سے لیکن نام شروع کر رہے ہو آپ کیا پریس کانفرنز کی بات آپ کی درست ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب چودری پرویز علی صاحب نزیر اللہ پنجاب تھے تو اس میں انہوں نے اپنے مخالفین تھے آج کے اقتدار پارٹی ہے انہوں نے یہ سالہ دیکھا کہ ہم نے بھی وہی سلوک کرنا ہے لیکن نکوی صاحب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا نا نکوی صاحب کے ساتھ تو نہیں ہوا نا ایسا کوئی سلوک نہیں لیکن پاکستان نواز جو ہے وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وزیرا آزم سابق وزیرا آزم بھی اندر ان کے بیٹے بھی اندر ان کا ایک بیٹا باہر ان کے بیٹیوں پر کیس کیسے بھولیں گے بٹی صاحب بہرحال بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں یہ ٹرین ہے اور زیادہ تفسیر سے بات کرنا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے وے اجادت لوں